بسم اللہ الرحمن الرحیم تبے صبر جناب قدر اور میرے مقتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا شر فاصل ہو رہا ہے وہ ہے دیٹی دوستو یاد رکھنا دیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی زیراست کا پارش پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جب کر کیا ہوتا ہے بیٹا زیراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب خدمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا بازو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ با خود بازو ہوں حضرت موسیٰ اسلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راگو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ اسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر ادھگار جب تو انہیں بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی آتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی آتا کرتا ہوں تسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو انہیں بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جہانوں کے رمضے فرمایا اے موسیٰ جن میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جا سے دو یا شکریہ